عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارا اب سٹیٹکس کی بکی ہے لہیچ بی پارٹ فرسٹ کی ہے بٹا آج ہم نے پڑھنا ہے ایزنشل ہائپرٹینشن یہ ہمارے پری اکلمشیا ہے اکلمشیا کہتے ہیں دورے پڑھنا بٹا بے ہوش ہو جانا عورت کا حمل کے دوران بے ہوش ہو جانا اکلمشیا کہلاتا ہے اور پری اکلمشیا کہتے ہیں بٹا پری کہتے ہیں پہلے جہاں لفظ پری آ جائے آپ نے سمجھنا پہلے یعنی اکلمشیا سے پہلے دورہ پڑھنے سے پہلے کی جو صورتحال ہوں گی ان کو پری اکلمشیا کہیں گے پری اکلمشیا میں ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا شدید قسم کی وومٹنگ ہونا اور آج ہم پڑھیں گے ایزنشل ہائپرٹینشن ہائپرٹینشن کہتے ہیں بلڈ پریچر کا زیادہ ہونا اگر کسی عورت کو وومٹنگ ہو رہی ہے شدید قسم کی اور اس کا بلڈ پریچر ہائی ہے اور کس وجہ سے ہائی ہے یہ صورتحال ہیں اکلمشیا سے پہلے کی مطلب یہ اگر نہ ٹریٹ کی گئی تو عورت کو دورہ پڑھ سکتا ہے بچے کی اور ماں کی جان بھی جا سکتی ہیں تو ایزنشل ہائپرٹینشن پڑھتے ہیں بلڈ پریچر کا زیادہ ہونا بٹا یہ ہماری جو ابسٹیٹکس کی بک ہے اس کا پیج نمبر 31 ہے بٹا تو پڑھتے ہیں ایزنشل ہائپرٹینشن آلسو کالڈ پریمری آر آئیوڈو پیتھک ہائپرٹینشن جہاں ہائپرٹینشن کا لفظ آ جائے بلڈ پریچر کا زیادہ ہونا تو ایزنشل ہائپرٹینشن کا دوسرا نام پریمری آئیوڈو پیتھک ہائپرٹینشن بھی ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں بٹا ہائی بی پی بلڈ پریچر ہائی ہونا یہ میں نے نارمل رینجز بتائی ہوئی ہیں بٹا اوپر والا جو ہے جو بلڈ پریچر سسٹولک ہے وہ ہنڈرڈ ٹو ون فورٹی نارمل رہتا ہے اس کے درمیان درمیان میں آئی اور نیچے والا سکسٹی ٹو ہنڈرڈ نارمل ہے تو اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ہائپرٹینشن کی کنڈیشن کہیں گے کہ اس کا بلڈ پریچر زیادہ ہو زیادہ ہے تو یہ کہیں گے ان ویچ سچ از رینو ویسکولر ڈزیز اس میں ہو سکتا ہے بٹا کوئی ویسلز کے میں اندر بیماری ہو رینو ویسکولر ڈزیز آر رینل فیلیر یا گردوں کے فیل ہونے کی بیماری فیو کارمو فیو کرومو سائٹوما جو گردوں کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے بٹا جس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں اس کے اندر سولی ہو جانا فیو کرومو سائٹوما آر ایلٹو سٹیرونیزم یہی جو ایڈرینل گلینڈ ہے نا یہ ایلڈو سٹیرون ایک ہارمون پیدا کرتے ہیں اس کی زیادتی ہونا ایلڈو سٹیرونیزم کہیں گے بٹا تو یہ سارے کے ساری گردوں کی ہی بیماریاں ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بٹا گردوں کے اوپر یہ گلینڈ ہے اس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں اور اس میں یہ یہاں پر سولی بن گئی ہے اس کو ہم کہیں گے فیو کرومو سائٹوما ان کی وجہ سے ایڈرینل ہارمون ایڈرینل این وہ اس کی زیادتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا عورت کا حمل کے دوران تو اس کو ہم کیا کہیں گے بٹا ایزنشل ہائپر ٹینشن کہیں گے ایڈر کازز آر پریزنٹ اور کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ہاوئیور ایٹائپ آف ہائی بلڈ پریشر دیٹ ہیز نو کلیرلی آئیڈنٹیفائیبل کاز اور کبھی کبار بلڈ پریشر ہائی ہوگا اور اس کی کوئی آپ کو شناخت نہیں ملے گی ہمیں خام خواہ ہوگا لیکن اس کا خیال یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ محروض ہے جنیٹکس کہتے ہیں اس کی ماں کو باپ کو ان کے خاندان میں کسی کو ہوگا یا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی بیماری تو یہ جنیٹکس ہو سکتا ہے پور ڈائیٹ کھانا ٹھیک سے نہیں مل رہا خوراگ غربت ہے لیک آف ایکسرسائز یا عورتیں کوئی پروپر ایکسرسائز نہیں کرتی اینڈ آبیسٹی یا مٹاپا ہے تو ان کی وجہ سے بھی ہائیپرٹینشن ہو سکتا ہے گردوں کی بیماری کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور ان تمام بیماریوں کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے یہ ایک عام سی بیماری ہے اور ان عورتوں کو لازمی ہوگی جن کو پہلے ہی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو یہ کنڈیشن کیا کہلائے گی تو ہائپر ٹینشن حمل کے دوران ہائپر ٹینشن ہو جانا پرگننسی کے دوران اس کی ڈیفینیشن کیا ہے بلڈ پریشر اگر اتنا ہو جائے بلڈ پریشر دو موقعوں پر بیفور ٹونٹی ایتھ ویک آف پرگننسی پرگننسی کے بیس میں ہفتے سے پہلے اگر دو بار ایسے رونما ہو آپ نے بلڈ پریشر کاؤنٹ کروایا ہے اور ون فورٹی نائنٹی کے قریب ملا ہوئے آپ کو تو اس کا مطلب آپ کو ہائپر ٹینشن ہو گیا بٹا کورس آف ڈیز تو یہ کیا ہے بٹا ایٹلی ان دا کورس آف ڈیز کہتے ہیں بٹا یہ بیماری کام کیسے کرتی ہے کیا کیا وجوہات کا سبب بن سکتی ہے ان ایٹلیس ٹونٹی فائی پرسنٹ اور ہومن تقریباً پچیس پرسنٹ عورتیں ایسی ہیں جن کو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے ان پرگننسی حمل میں پری اکلمشیا میں نے بتایا دورے پڑھنے سے پہلے کی حالت میں ڈیویلپ ان تھرڈ ٹرائیمیسٹر یہ تقریباً تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں یعنی آخری حمل کے جو تین ماہ ہے وہ تھرڈ ٹرائیمیسٹر کہلاتا ہے اس میں ہوگا اور یہ اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے جب تک ڈیویلیوری نہیں ہو جاتی اگر شروع میں ہی بلڈ پریشر زیادہ رہنا شروع ہو جائے زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جب پری کلمشیا یا دورہ پڑھنے سے پہلے کی حالت شروع ہو جائیں تو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے بچہ زیادہ ہونے کے جو خطرات ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ان ارلی پریگننسی ان عورتوں کے گروپ میں یعنی کہ اس کیٹیگری کی عورتوں میں جن میں بلڈ پریشر جو ہے پریگننسی کے شروع دنوں میں ہی زیادہ ہونا شروع ہو جائے بلڈ پریشر تو ان کے اندر بچہ ان کا گھرنے کی جو ہے وہ اکشمتہ یعنی کہ زیادہ ہو جاتی ہے چانسز تو یہ بٹا تھا لفظی ترجمہ باہر محاورہ کرتے ہیں کہ پچیس پرسنٹ عورتیں ایسی ہیں جن کو حمل کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اگر ان صورتحال کو نظر انداز کر دیا جائے تو بچہ زیادہ ہو سکتا ہے کیئر ڈیورنگ پریگننسی پریگننسی کے دوران کیا کیا آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے بٹا اگر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ریفر پریگننٹ پیشنٹ وید ہائپر ٹینشن فار ہسپٹل کیئر اس کو فوراں ریفر کر دینا جس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو اس کو ہسپٹل ریفر کر دینا جاؤ بھی ہسپٹل ان ہسپٹل آؤٹڈور کلینکس یا ہسپٹل کے آؤٹڈور کلینکس میں بھیج دینا آؤٹڈور کلینک یہ بھی سن لیں بٹا آؤٹڈور کلینک وہ ہوتے ہیں جہاں مریض آئیں دوالے اور گھر چلے جائیں اور اپنی دوال گھر کھاتے رہیں ٹھیک ہے اس کو آؤٹڈور کلینک کہیں گے کچھ ہوتے ہیں انڈور پیشنٹ بٹا انڈور وہ ہوتے ہیں جو ہسپٹل میں داخل رہیں ٹھیک ہے ان کو ان پیشنٹ یا انڈور پیشنٹ کہیں گے اور جو دوالے کے چلے جائیں ان کو آؤٹڈور یا آؤٹ پیشنٹ کہیں گے ایسے مریضوں کی دیکھوال زیادہ کرنی پڑے گی نارمل کیس کی نشبت کیونکہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ویکلی کہتے ہیں بٹا ہفتہ وار اور فورٹ نائٹ کہتے ہیں پندھر مارے یعنی پندھر میں دن دو ہفتے بعد فورٹ نائٹلی انٹی نائٹل وزٹ ضروری ہے انٹی نائٹل کہتے ہیں بٹا ہم پیدایش سے پہلے کی جو کیر ہوتی ہے اس کو انٹی نائٹل کہتے ہیں تو وہ ضروری ہے نیسیسری کہتے ہیں ضروری ہے ڈاکٹر کے پاس ایک ہفتے میں یا دو ہفتوں میں لازمی وزٹ کرنا ضروری ہے بٹا ہسپٹل ایڈمیشن ایز ایزنشل ایف پری کلمشیا اپیرز ار ایون ایف دا سسٹولک بلڈ پریشر رائزز ٹو ون ففٹی ایم میم آف ایچ جی بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہسپٹل کے اندر داخلہ ضروری ہے بٹا اگر پری کلمشیا کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے یا آپ کا اوپر والین یا سسٹولک بلڈ پریشر ایک سو پچاس ایم ایم آف ایچ جی سے زیادہ گیا ہوا ہے پھر آ جائے گا ہسپٹل ایڈمیشن ایز ریکمینڈڈ ہسپٹل میں داخلہ کا مشورہ دیا جاتا ہے جو لاسٹ کے چار ہفتے ہیں کہ آپ ہسپٹل میں ہی داخل ہو جاؤ کہ آپ کو دورے پڑ سکتے ہیں اگر کسی بھی عورت کو پری کلمشیا ہو تو ان کی اس کے بچے کی جو ہے پیٹ میں ہی یعنی بچہ دانے میں ہی موت ہو جائے گی اس صورتحال میں اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ حمل کے یعنی کہ اپنی ڈیلیوری کے سے چار ہفتے پہلے ہی ہسپٹال میں داخل ہو جاؤ بٹا تو آج کے لئے بٹا ہمارا اتنا ہی ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں جس میں ہم نرسنگ کیار ان ہسپٹل کہ ہسپٹل میں جب مریض داخل ہو جائے گا تو اس کو کیا کیا دیا جائے گا وہ پڑھیں گے ہم اگلے لیکچر میں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ